لڑکیاں اونا تو گناہی بنا دیا اببہ نے ہمارے لئے دنیا ہمارے ٹیرنٹ کا ڈھول بجا رہی اور اس نکارے کی آواز تک ہی نہیں پہنچتی اببہ کے کانوں میں اب رہنے دو آج تو تم تینوں نے کان ہی پھار دی ان کے امی ایسے کون سے تارے دکھا دیا اببہ کو تارے چھوڑو تم تو روز نیا چاند چڑھا کے دکھاتی ان کو ایسے ضرورت کیا تھی آدم کو چمچ گفت کرنے کی امی سوچنے کی بات یہ ہے اب چمچے کو چمچ دے دیا تو کونسا غدر مچ گیا اببہ کا سنس او یومر یہ مراو ہے اور میری آب کو میرا آب بنا دیا بھلا اتنی سی عمر میں کس کے پاس ہوتا ہے اتنا آئیڈی کا ڈالنٹ ایسے تم تینوں نے پیدا ہوتے ہی چنے چبانا شروع کر دیا تھے اپنے باپ کو یہ مہا بچپن میں ذرا سی ڈانٹ پر اپنا ساس رو کر نیلی پڑ جاتی تھی اور نہا تم ہر تیسری دن نظر بچا کر ان کی کتابیں پھاڑ آتی تھی اور یہ ساشا اس نے تو ان کا فون پوچے والی بارٹی میں جا کے ڈال دیا تھا امی آج آپ فیصلہ کر لیں آپ ہماری سائٹ پہ یا اببہ کی سائٹ پہ یہ منٹ پنٹ کی لوٹا گرین ہی چلے گی یہاں پہ اور آپ کیسے بھول جاتی تیسری بیٹی کی پردائش پہ بچل گئے تھے اببہ دوسری شہادی کرنے کے لیے ہاں وہ تو دددو نے آنکھیں دکھا کر ان کا جوش مدہم کر دیا تھا ورنہ تین ہم ہوتی اور تین بیٹیاں دوسری امی کی پھر سچتا اصل میلا مویش آئی یہاں اچھا چھوڑو یہ باتیں وہ تمہارے باپ کا اور میرا آپس کا معاملہ ہے تم تینوں اپنا قبلہ درست کرو اور کسی غلط بات پر میں تم لوگ کی سائٹ نہیں لوں گی چلو شب بخیر اٹھو ایسے کہے تو ہمیں ٹھیک رہی ہم لوگ بھی تو کتنا تنگ کرتے ہیں اببہ کو صد کے جاؤں میں اس مکارانہ یوٹرن پہ کیسے کلٹی مال لیتی ہو ماں بیٹی کوئی سپیشل ٹریننگ لیے کیا مہا آپی تو ہے اببہ کی چمچی ان کو بھی یہی گفت کیجے گا چمچہ چپ کرو جم فکر مت کرو ساشا اس کی بھی بیٹ دے آنے والی ہے پھر پارٹی کریں گے